السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام ہم آپ کے قدمت میں بہت ہی اہم اور خوش قبری لے کر آئے ہیں الحمدللہ تعالیٰ ماہر عمدال مبارک کی رحمتیں برکتیں سعادتوں کے ساتھی ہی ساتھ شہریان شاپور کی جانب سے الحمدللہ ہر سال کی طرح سے شبی شبینے کا احتمام کیا جا رہا تھا دو سال سے کسی وجہ سے آپ حاضرات حالات کے اعتبار سے رکا ہوا تھا الحمدللہ پھر وہی رہنقیں وہی رحمتیں وہی برکتیں الحمدللہ لوڈ کر آ چکی ہیں الحمدللہ آج بتاریخ یکیس رمضان مبارک باویس اور تیویس رمضان مبارک میں پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ با مقام مسجد محمدیہ قواس پراش شہپور میں بعد نماز شاہ یعنی ساڑھے دس بجے سے انشاءاللہ تعالیٰ سے شبی شبینے کا احتمام کیا جا رہا ہے یعنی جمعہ ہفتہ اور اعتبار ان تین دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کو مکمل تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تراوی میں سنانے کے لیے حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد اسلم شریف صاحب خادری کامل الفق جامع ندامیہ سے تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ساڑھے دس بجے جماعت ثانی ہوگی ساڑھے دس بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی اور دس سے بارہ پارے انشاءاللہ تعالیٰ آج پھر کل دس سے بارہ پارے اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی کے پارے ایتوار کے دن سنائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور تراوی کے بعد تراوی انشاءاللہ تعالیٰ خریب خریب تین بجے کے خریب خریب تراوی ہوں گے اور اسی کے ساتھ میں ماشاءاللہ بہترین سہری کا انتظام جو حضرات نماد ترابعے کے لئے حاضر ہیں ان کے لئے بہترین سہری کا انتظام کیا گیا ہے اور کھانے کا انتظام کیا گیا ہے اسی تاریخے سے یہ مسلسل تین دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس کو احتمام کرنے کے لئے من جانب خدمت خلق کمیٹی ایڈوکیشنل اینڈ چرٹیویل ٹرسٹ نے یہ احتمام کیا ہے لہذا آپ حضرات سے حضارش کی جاتی ہے کہ یہ رحمتوں والے مہینے میں آخراتیں بھی منائی جائیں گی یعنی ساتھی ساتھ کلام اللہ پاک کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے اور خصوصی دعائیں کیے جائیں گی اور تاخراتیں بھی منائی جائیں گی اور انشاءاللہ آخری دن خصوصی طور پر آخر کی دعا ہوگی اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ اختتام پدیر ہوگا لہذا تمام مسلمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس سنہری موقع کو اس عظمت والے موقع کو اپنے ہاتھ سے جانا نہ دے اللہ نے ہمیں یہ ایک بہترین آفر عطا فرمایا ہے بہترین ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور دین و دنیا میں آخرتوں میں کامیابی ہونا چاہت پائیں السلام علیکم ورحمت اللہ